مولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بات کریں گے زمنی انتقابات کے حوالے سے تو دسکا میں زمنی انتقاب کے دوران پولنگ سٹیشن کے قریب نامانو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی علاقے میں قوف و حراس پھیل گیا دسکا حلقہ اینے پیشتر میں رنگیلا چوک کے قریب پولنگ سٹیشن پر ووٹنگ جاری تھی کہ چار ملزم مین باسار میں فائرنگ کر کے فران ہو گئے ووٹ ڈالنے کے لیے آئی خواتین قوفزدہ ہو کر پولنگ سٹیشن سے باہر چلی گئی اسی حلقے میں پوسٹ کریچٹ کالج کے باہر لیگی اور پی ٹائی کارکنان کے آمنے سامنے ہونے سے بھی صورتحال خشیدہ ہو گئی اس حوالے سے تفصیلات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حلقہ اینے پیشتر میں اس وقت کہما کہمی ہے سٹیشن کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے چار ملزمان فرار ہو جو کے فائرنگ کر کے تفصیلات کے ہیں نوید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے سی نوید اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ تک کی صورتحال کے حوالے سے اگلی ایسے ہے کہ ڈسکا شہر میں زمنی الیکشن کے حوالے سے پولنگ کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر کچھ واقعات ایسے رونما ہو رہے ہیں کہ کبھی پرانا ڈسکا میں کبھی گورنمنٹ پورچ گریجئر ڈگری براہ خواتین کالج کے سامنے کوئی نامعلوم افراد فائرنگ کر جاتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک افسوس ناک خبر سے بریکنگ نیز سے اگاہ کرتا چلوں کہ ایسے ہے کہ گوئنکی میں دو پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوئے جس کے نتیجہ میں آٹھ افراد زخمی ہیں اور دو جان بھاک ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ گوئنکی میں دو نامعلوم پارٹیوں میں سیاسی پارٹیوں کے جو ورکر تھے ان کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے دو افراد جان کی بازی اس میں ہار چکے ہیں اور اگر میں اب یہاں پر شہر کی بات کرتا چلوں تو شہر میں بھی جمعہ کے بعد ووٹروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن جمعہ سے پہلے کیونکہ شدید دھند اور سردی تھی جس کی وجہ سے ووٹروں اتنی تعداد میں نہیں نکلے تھے اب جہاں ووٹروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و حراس بھی پایا جا رہا ہے نمائندرس کا نوید اقبال اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا